دوستو اگر آپ کا ایک یوٹیوب پر چینل یا پھر آپ نے یوٹیوب پر ایک نیو چینل کریئٹ کیا ہے تو آپ اس اپنے چینل کو کسٹومائز کیسے کر سکتے ہو مطلب کہ آپ اپنے چینل کی سیٹنگز کیسے کر سکتے ہو آپ کو ڈسکرپشن آپ نے کیسے لگانی ہے اس میں آپ نے ٹیگرہ جو بھی آپ اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ اپنے سوشل لنکز کیسے ایڈ کر سکتے ہو مطلب کہ اگر آپ کا فیس بک پر اکاؤنٹ ہے یا پھر آپ انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے اس کے لنکز سے آپ اپنے یوٹیوب چینل میں کیسے ایڈ کر سکتے ہو تو اسی کے لیٹر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ہلو دوستو میں ہم لال اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل وان ٹوال تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جب بھی ہم اپنا یوٹیوب پر کچھ چینل کریئیڈ کرتے ہیں تو اس کی ہمیں سیٹنگ کرنی پڑتی ہے مطلب کہ اس کو ہم کسٹومائز کرتے ہیں اس میں ہم ٹائٹل وغیرہ ڈسکرپشن، ٹیک، ڈسکرپشن سب کچھ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے جو بھی اس کا کور فوٹو ہے یا پھر اس کی پروفائل فوٹو ہے سب کچھ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہم نے کیسے کرنا ہے کس طرح سے ہم اس کو اپنی چینل کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی چینل کو کسٹومائز کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ اپنے سوشیل لنکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ انسٹراغرام یا فیس بک اگر آپ کو فیس بک پیج ہے اس کو آپ کیسے پرموڈ کر سکتے ہو آپ اپنے یوٹیوب چینل میں سارے لنکس ایڈ کر سکتے ہو تو کس طرح آپ اپنی چینل پر لنک ایڈ کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کسی دوسری چینل کا لنک آپ اپنی چینل پر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہو کس طرح سے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر میں یہ سب کچھ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اپنے موبائل پر جا کر تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے اپنے موبائل کو کر لیا اوپن موبائل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کروم بروزر کو کرنا ہے اوپن کروم بروزر میں آپ نے اپنی یوٹیوب چینل کو اوپن کرنا ہے تو یہاں سے میں نے ڈریکٹ لیا اپنی یوٹیوب چینل کو کر لیا اوپن تو چینل کو اوپن کرنے کے بعد کچھ سرہ سے آپ کے سامنے انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ یہاں پر میں آپ کو پہلے دکھا جاتا ہوں یہاں پر جو آپ کو میرا بینر دکھائی دے رہا ہے میرے چینل کا جو کہ کور پوٹو ہے جو بینر ہے میرے چینل کا یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دکھائی دے رہے ہیں جو کہ میرے سوشل میڈیا لنکس ہیں تو یہ لنکس آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ میرا ایک دوسرا چینل ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے سبسکراب کر لیں تو یہاں پر میرا انسٹراغرام کا اور فیس بک پیج کا لنک ہے تو اس کو بھی آپ نے فالو اور لائک نہیں کیا تو اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے تو اس لنک کو آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی بینر پر یہ سب کچھ یہاں پر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو کسٹومائز چینل کا اپشن دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا جیسے کہ آپ یہاں پر کلک کر ہوگے تو یہ آپ کے سامنے یہاں پر آپ نے کرون پر آپ نے کلک کر دینا جیسے آپ یہاں پر کلک کر ہوگے تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر یہ لوڈنگ ہو رہی ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پیج اوپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ نے کرنا کہا کہ یہاں پر آپ کو میری جو دو ویڈیوز یہاں پر آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہیں اگر آپ کے چینل پر کوئی نیو وزیٹر آتا ہے مدرکہ نیو سبسکرائبر آتا ہے نیو ویور آتا ہے اور وہ آپ کے چینل پر دیکھتا ہے کہ کتنے ویوز اس کی ویڈیوز پر آ رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو چینل پر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب آئے ہیں اور سبسکرائبر آئے ہیں اور ویوز آئے ہیں تو آپ نے اپنی چینل پر most views والی ویڈیو آپ نے یہاں پر فرانٹ پر لگانی ہے فرانٹ پیج پر تو یہ ویڈیوز آپ نے کیسے لگانی ہے وہ والی ویڈیو آپ نے لگانی ہے جس پر سب سے زیادہ views ہیں یہاں پر آپ نے three dots پر click کرنا ہے ساریڈ میں ویڈیو پر یہاں پر آپ کو change ویڈیو کا option دکھائی جائے اس کے بعد آپ کو remove ویڈیو پر تو یہاں پر آپ نے اگر آپ change کرنا چاہتے ہو change بھی کر سکتے ہو دکھائی دیں گی اس کے بعد نیچے آپ کو add section کا option دکھائی دے رہا ہے اس پر آپ اگر آپ click کرو گے تو یہاں پر آپ کے سامنے بہت سی یہاں پر آپ کے settings open ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ ان کو read کر سکتے ہو جو بھی آپ setting اس میں کرنا چاہتے ہو وہ آپ کو یہاں سے کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو بہت ہی کمال کی setting دیکھنے کو ملے گی سب سے نیچے والی setting add مذبکہ جو آپ کو channel feature future channel کا option دکھائی دیتا ہے اس پر آپ click کرو تو یہاں پر اگر آپ کو یہ اپنا futureίναι channel اس م Ostern کرنا چاہتے ہو تو اس کا آپ link اس میں دے سکتے ہو کوئی بھی اگر آپ کو دوسری channel کا link اس میں add کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ یہاں پر easily عیدی دیکھ سکتے ہو اگر آپ اپنی channel کا اس میں name entering کرنا چاہتے ہو جیسے کہ اپنی دوسری channel کو میں اس میں name enter کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے name enter کر دیا اب اس appeers 위COM n��boarding Den Mass کرتے ہو اگر آپ اس کو youtube پر search کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر اپنی channel کا name اس کے بعد میں اس کو سرچ پر کلک کرتا ہوں تو یہ چینل اس نیم پر جو بھی چینل ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے اب یہاں پر یہ تیسری نمبر میں میرا چینل دکھائی دیرہا تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو جیسے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو نیچے یہاں پر آپ کو ایک سیو کا اپشن دکھائی دے گا اس پر میں نے کلک کر دیا اس کے بعد میں سیو پر کلک کرتا ہوں تو یہ جو میں نے اس میں چینجز کی ہیں وہ سیو ہو جائے گا یہ میرے چینل کا فیوچر چینل کا یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میرے چینل پر دوسرے چینل کا لنک پیس میں ایڈ ہو چکا اس طرح سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تو لے اوٹ کا پیج دیرہا اس کے بعد یہاں پر آپ کو برینڈنگ کا اپشن دکھائی دے رہا ہے طرح پیس میں اپنے اس پر کلک کرتا ہوں اب اسے ٹو اپنے通ی پر کلک کرتا ہوں تو اپکے سامنے ایکnosis پہ اپنے کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے کرنا کہیں یہاں سے اگر آپ اپنے چینل کی مذہب کی پروفائل پورٹو یا اب اپنی چینل کا بینر چینج کرنا چاہتے ہو اگر آپ نیو بینر لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں انہیں 선� anlam nou چاہتے ہیں اگر آپ یہاں پر ویڈیو واسٹر مارک لگانا چاہتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو واسٹر مارک لگانا نہیں آتے تو پر میں ذریعہ دیا چاہتے ہیں لنک اس کا لینک آپ کوれない گوٹن مالچہ ہے گا وہاں سے دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ ویڈیو کا واٹر مارک lobogor اور آپ کو تین اپشنس دے جن کر دیگے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکس بیسک انفو پر کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پر کلک کر رہا ہے سیب سے اوپر یہاں پر آپ کو ڈسکرپشن کا اپشن دکھائی دی رہا ہے ڈسکرپشن میں آپ نے اپنی چینل کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا آپ اپنی چینل پر بتانے والے ہیں مطلب کہ کس کے ریلیٹر آپ کا چینل ہے جو بھی آپ اپنی انفرمیشن دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ایڈ لینگویج پر کلک کرنا ہے اگر آپ کوئی لینگویج اپنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے چینل کا لینک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو جینرل یو آر ایل کا اپشن دکھائی دی رہی یہ آپ کے دونوں چینل کے لینکس ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو لینکس کا اپشن دکھائی دی رہا ایڈ لینک کا تو اگر آپ کوئی بھی لینک ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے میرے بینر پر دیکھا میں نے کچھ لنکس اس میں ایڈ کر کے رکھیں اگر آپ بھی اس طرح لنک ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ نے ایڈ لنک پر کلک کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کتنے لنک آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو یہاں پر اگر آپ دو لنک دینا چاہتے ہو تین دینا چاہتے ہو یا ایک یا چار یا پانچ جتنے لنک آپ اس میں دینا چاہتے ہو یہاں پر آپ اس پر کلک کر کے آپ اس کو لن کرسکتی ہو آپ آپ نینا پر اپنے مذہب کہ اگر آپ یوٹیوب چینل کا لنک دے تو یہاں پر میں یوٹیوب اس میں ٹائپ کر دے تو یا انسٹا گرام کا یا فیس بک کا جو بھی آپ اس میں لکھنا چاہتے ہو وہ آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر اپنے سیکنڈ نمبر پر اپنے لنک پیسٹ کرنا جو بھی آپ کا لنک ہے وہ اپنے یہاں سے پیسٹ کرنا آپ کی چینل کا ہے یا فیس بک پیج کا you اس کے بعد اگر آپ اس کو دیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ارانی لٹھا آقے پر نیچے کو دکھا ہے آپ نے اپنا اپنی لٹھا آ включا ہے اگر آپ کو کوئی business inquiry کے لیے آپ کو آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ اس link سے اس gmail account سے وہ آپ سے content کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے کوئی بھی اپنا gmail account اپنی اپنی channel کا gmail account اس میں type کر دینا ہے تو میں نے یہاں پر ایک gmail account اس میں type کر رکھا ہے تو یہ ساری settings آپ نے کر لیا ہے یہ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اوپر آپ کو publish کا option دکھائی دے رہے تو آپ نے اس پر click کر کے اس کو آپ نے publish کر دینا اور یہ آپ کی channel کی settings جو بھی آپ نے changes کی ہیں وہ آپ کے channel پر set ہو جائیں گے تو یہاں پر میں اوپر publish پر click کر دیتا ہوں جیسے یہاں پر میں click کروں گا تو یہ ہماری جو بھی settings ہیں وہ ہمارے channel پر set ہو جائیں گی تو یہاں پر میں نے click کر دیا click کرنے کے بعد یہ ہماری channel کے جو changes ہیں وہ ہمارے پاس ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی channel کی setting کر سکتے ہو اپنی channel کو customize کر سکتے ہو سو کیسے رہے ہیں کہ دوستو آئی کی ویڈیو ہے hope کہ آپ کو اچھے طرح سمجھ آ چکے ہوگے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی channel کو customize کرنا ہے کیسے آپ نے اپنی channel کا اس میں links وغیرہ آپ نے add کرنے ہیں description وغیرہ جو بھی آپ اپنی channel کی setting کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو یار اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیں channel پر نہیں تو subscribe کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو upload کروں تو اس کا notification آپ کو سب سے پہلے مل سکے سو چلی دوستو ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ